بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے اِذَا السَّمَاءُ فَطْرَتْ جب آسمان چر جائے گا وَإِذَا الْكَوَاكِبُ تَثَرَتْ اور جب ستارے جھڑ پڑیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ اور جب سمندروں کو اُبال دیا جائے گا وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ اور جب قبریں اُکھار دی جائیں گے عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ اس وقت ہر شخص کو پتا چل جائے گا کہ اس نے کیا آگے بھیجا اور کیا پیچھے چھوڑا اے انسان تجھے کس چیز نے اپنے اس پروردگار کے معاملے میں دھوکہ لگا دیا ہے جو بڑا کرم والا ہے جس نے تجھے پیدا کیا پھر تجھے ٹھیک ٹھیک بنایا پھر تیرے اندر اعتدال پیدا کیا جس صورت میں چاہا اس نے تجھے جوڑ کر تیار کیا کلا بل تکذبون بالدین ہرگز ایسا نہیں ہونا چاہیے لیکن تم جزا اور سزا کو جھٹلاتے ہو وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ حالانکہ تم پر کچھ نگرہ فرشتے مقرر ہیں وہ معزز لکھنے والے جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں یقین رکھو کہ نیک لوگ یقیناً بڑی نعمتوں میں ہوں گے وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمِ اور بدکار لوگ ضرور دو زخمے ہوں گے يَصْلَوْنَهَا يَوْمَ الدِّينَ وہ اس میں جزا و سزا کے دن داخل ہوں گے وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ اور وہ اس سے غائب نہیں ہو سکتے وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ اور تمہیں کیا پتا کہ جزا و سزا کا دن کیا چیز ہے ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ ہاں تمہیں کیا پتا کہ جزا و سزا کا دن کیا چیز ہے يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ شَيْئًا وَالْأَمْرُ يَوْمَئِذٍ لِّلَّهِ یہ وہ دن ہوگا جس میں کسی دوسرے کے لیے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہیں ہوگا اور تمام تر حکم اس دن اللہ ہی کا چلے گا